آج ہم بات کریں گے یہ جو چائنہ کا بورڈ ہے لسی ڈی کا اس میں کچھ آنے والے جو فالٹس ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے یہ ہے تی ڈاٹ ایٹ تھری ڈاٹ زیرو تھری ون دوستو یہ چائنہ لی ڈی میں لگا آتا ہے سترہ انیس اور بائیس چوبیس میں یہ بورڈ یوز ہوتا ہے اور آج کل مرکیٹ میں یہی یوز ہو رہا ہے دوستو اس میں کچھ فالٹ آ جاتے ہیں کہ بعض افا یہ ریڈ لائٹ پہ چلا جاتا ہے اور بعض افا اس کی لائٹ جو ہے وہ بلنگ کرنا شروع ہو جاتی ہے مطلب جیسے آپ اس کو ریموٹ سے اس کی پاور آن کرتے ہیں تو یہ لائٹ بلنگ کرتی ہے کچھ ایسے فالٹس ہیں اس میں کچھ فالٹس ایسے ہیں جن میں جن سے مطلب ہے مسئلہ حال ہو جاتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن میں نہیں جو ہوتا مسئلہ حال تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو وولٹیج ہیں وہ کتنے وولٹ پہ ڈرائیو ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کو بارہ وولٹ مل رہے ہوتے ہیں بارہ وولٹ ان اور یہ جو لگا ہے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں زوم کر کے یہ پانچ وولٹ کا ریگولیٹر لگا ہوتا ہے یہ جو پھن چھ پھن ریگولیٹر ہے اس پہ اس پھن پہ بارہ وولٹ آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر یہ پانچ وولٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں یہاں پہ ہمیں پانچ وولٹ ملتے ہیں اور یہی پانچ وولٹ پھر آگے اس ریگولیٹر پہ جاتے ہیں اور یہ جو ریگولیٹر ہے یہ 1.2 وولٹ اٹھ کر رہا ہوتے ہیں یہی وولٹ آگے پھر ہمارے جو سسٹم آئی سی ہے اس کو مل رہے ہوتے ہیں یہ اگر آئی سی سے یہ والے جو 1.2 وولٹ ہیں یہ اگر نہ مل رہے ہوں تو ہمارا جو سنسر پہ LED لگی رہی ہے LED لائٹ وہ آن نہیں ہوگی یعنی وہاں پہ کچھ شو نہیں کر رہا ہوتا یہ جو پانچ وولٹ ہیں یہ آگے اس پہ بھی یہی پانچ وولٹ جا رہے ہیں اور یہ ہمارا جو سنسر ہے اس پہ بھی یہی پانچ وولٹ آ رہے ہیں اس کے بعد یہی پانچ وولٹ آگے پھر یہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں یہ سوچنگ ٹرانسٹر لگا رہا ہے جو ہمارے پینل گوان ہوتے ہیں جیسے ہی ریموٹ سے ہم سیٹ گوان کرتے ہیں پاور آن ہوتی ہے تو یہاں پہ وولٹ جانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ ہماری فلیش آئی سی لگی ہے یہ 3.3 وولٹ پہ آپریٹ ہو رہی ہوتی ہے جس کو ہم فلیش آئی سی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو میموری آئی سی بھی کہتے ہیں یہ ہمارا سسٹم آئی سی ہے اور یہاں پہ لگا ہے ایک ریگلیٹر جو 1.8 وولٹ ہوتے ہیں اس میں آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں 5 وولٹ ان ہو رہتے ہیں اور یہ جو آؤٹ ہے وہ 1.8 وولٹ کر رہا ہوتے ہیں اور یہ وولٹ بھی ہمارے اس سسٹم کو جا رہے ہوتے ہیں اگر یہ بند ہو جائیں تو اس کی لائٹ جو ہے وہ بلنک مطلب جیسے ہی رموٹ چان کریں گے تو یہ بلنک کرے گی اور پھر ریڈ لائٹ پہ چلی جائے گی اور اس کے بعد یہ ہمارا 3.3 کا ریگلیٹر لگا ہے یہ ہی وولٹ ہمارے فلیش آئی سی کو جا رہے ہوتے ہیں یہاں سے اگر یہ ریگلیٹر خراب ہو جائے گا تو ہمارا سیٹ تب بھی آن نہیں ہوگا اور یہ ریڈ لائٹ پہ رہے گا اس کے بعد یہ ہمارا جو ڈائیوڈ لگا رہا ہے یہ ڈائریکٹ وولٹیج آ رہے ہوتے ہیں بارہ جو ہمارے سونڈ آئی سی پہ جا رہے ہوتے ہیں اور یہ ہی وولٹیج اس ڈائیوڈ کے ترو اس کپیسٹر پہ آتے ہیں اور اس کپیسٹر کے آن آنے کے بعد یہ اس کی جو سات نمبر پن ہے یہ وولٹیج اس پہ جا رہے ہوتے ہیں اس نمبر پر اس پن پہ اس کے بعد یہ ہمارا یو ایس بی جنر لگتی ہے یو ایس بی میں یہاں پہ پانچ وولٹ آ رہے ہوتے ہیں اور یہی پانچ وولٹ یہ جو یہاں پہ بن رہے ہیں یہی پانچ وولٹ اس یو ایس بی پہ آ رہے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ کچھ یو ایس بی میں شارٹیج ہونے کی وجہ سے یہ پوائنٹ بریک ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ جو آگے کپیسٹر لگا ہے یہ ریزنس لگی رہی ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہماری یو ایس بی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے اور اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ جو آئی سی لگا ہے یہ آر ایف کے لیے لگا ہے جو ہمارے چینل کے لیے لگا ہے تو بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تو فرنز یہ جو 3.3 وولٹیج ہوتے ہیں یہاں پہ یہ جو رگلیٹر لگا ہے یہ ہی وولٹیج ہمارے سا آئی سی کو جا رہے ہوتے ہیں یہ جو ٹینر آئی سی لگا ہے تو اگر بعض اوقات ہیں سب ہی ہوتا ہے کہ باقی سارا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن چینل نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو اس صورت دوستو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس پہ وولٹیج نہیں جا رہی ہوتے ہیں یا یہ نیچے سے اس کے پوائنٹ ڈرائیج ہو جاتے ہیں آپ اس کو ہیٹ کریں گے اور اس کو آپ ہلکی سی ہیٹ دیں گے تو بعض افعہ یہ مسئلہ حال ہو جائے گا بعض افعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے تو ہم ملٹی میٹر پون کرتے ہیں اور میں اس کو یہاں پہ آپ کو میں چیک کرواتا ہوں یہ ہم نے اس کو بزر کے موڈ پر رکھ لیا ہے بیپ کے تو یہاں میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ یہ جو ریگلیٹر لگا ہے تری پوائنٹ تری کا یہی وولٹیج ہمارے اس آئی سی پہ جا رہتے ہیں یہی پانچ وولٹ اس ریگلیٹر پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں اور یہ جو بارہ وولٹ ہیں ان کا اور کوئی کام نہیں ہے یہ بس صرف اس سونڈ آئی سی کے جا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بارہ وولٹ خراب ہونے کی وجہ سے مطلب وولٹیج کام آنے کی وجہ سے ہمارا سیٹ تو آن رہتا ہے لیکن اڈیو نہیں آ رہی ہوتی وہ اس لیے کہ یہاں اس کو پراپر وولٹیج نہیں مل رہے ہوتے ہیں سونڈ آئی سی کو جس کی وجہ سے آواز یا تو آ رہی ہی نیری ہوتی یا آتی ہے تو رک رک کے آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو وولٹیج اسکارڈ کو آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں پہ کتنے وولٹیج آ رہے ہیں جی دوستو ہم نے اس کو آن کر لیا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے وولٹ کہاں پہ آ رہے ہیں اور کتنے آ رہے ہیں یہ ہمارا کارڈ آن ہو گیا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس کو ہم کومن کر لیتے ہیں گراؤنڈ اور یہاں پہ چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں پہ ہمیں پانچ وولٹ مل رہے ہیں اور اس رگلیٹر پہ دیکھیں تو یہاں پہ 1.2 جو ہمارے پروسیسر آئیسی کو جا رہے ہوتے ہیں اور یہ ہمارا فلیش آئیسی ہے اس کی پن نمبر آٹھ پہ 3.3 وولٹیج آ رہے ہوتے ہیں اور اس رگلیٹر کی تو آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو پانچ وولٹ بن رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پینل کو جا رہے ہوتے ہیں یہ ایک لگایا سوچنگ ٹرانسٹر یہاں پہ یہ سوچ کرواتے ہیں جب ہم سٹینڈ بائی سے ریلیز کرتے ہیں اس کو تو یہاں پہ پانچ وولٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو دو ٹرانسٹر لگے ہیں یہ میوٹ کے لیے لگے رہتے ہیں اور یہ ہمارا اور باقی یہ جو 3.3 وولٹیج ہیں یہ ہماری فلیش کا جا رہے ہیں تو دوستو بعض افہ اس میں کچھ مسئلے ایسے ہیں جو حال ہو جاتے ہیں اگر اس آئی سی میں بعض افہ ایک فالٹ آ جاتا ہے تو یہ لائٹ بلنک ہوتی ہے اور وہ فالٹ آئی سی کا ہوتا ہے وہ کامی ریپیر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ریڈ لائٹ پہ جاننے کا ایک اور بھی ہوتا ہے کہ اگر اس میں ساوٹ ویئر کا ایشو آ جائے تو تب بھی یہ سیٹ ہمارا ریڈ لائٹ پہ چلا جائے گا یا تو کچھ کارڈ میں بلنک کرنا شروع کر دیتی ہے لائٹ اور کچھ میں ایسا ہے کہ وہ ریڈ لائٹ پہ چلی جاتی ہے دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ